جو آج ہمارا لیکچر ہے وہ ہے انٹربیوس فرمیکولیریس انڈربیوس فرمیکولیریس میسے کے لیے نیمہ ٹوڈز میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس ٹوڈ میں ہم نے دو دیجین قرآ بات کریں ٹیمہ ٹوڈز and نیمہ ٹوڈ ٹیمہ ٹوڈز ہم پڑ چکے ہم نیمہ ٹوڈ میں ہم انٹربیوس فرمیکولیریس کو آج سٹیڈی کریں گے انٹروبیوس فرمیکولیریس کی اگر بات کریں تو اس کو ہم دیں گے ٹھیک ہے اکثر جگہ پہ پوچھے جاتا ہے کہ پین ورم پیراسائٹ کون سا ہوتا ہے اس کا دوسر نام کیا ہے آپ کو یہ چیز بتا ہونی چاہیے کہ انٹروبیس فرمکولیریس جو ہے یہ پین ورم ہے اس کو تھریڈ ورم بھی کہا جاتا ہے it is also known as thread ورم اور سیٹ ورم ٹھیک ہے اور اس کو سیٹ ورم بھی کہا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں ہم آگے یہ دیکھیں کہ اس کو سیٹ ورم کیوں کہا جاتا ہے it is a parasitic one it is the nematode یہ roundworm ہے and common intestinal parasite or helmen ہے ٹھیک ہے یہ common intestinal parasite ہے especially یہ کس میں زیادہ present ہوتا ہے یہ humans میں زیادہ present ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی human اس کے definitive host ہوتے ہیں medical condition جو ہیں اس سے associated ہوتی ہیں پین ورم سے اس کو ہم انٹروبیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پین ورم infection یا انٹروبی ایسیز بھی ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سلائیڈ میں میں نے آپ سے چھر پانچ چیزیں ڈسکس کی سب سے پہلے کہ انٹروبیس فرمی کولیریس ایک نیمہ ٹھیک ہے اسے پین ورم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے thread ورم اور سیٹ ورم بھی اس کو کہا جاتا ہے اور انٹسٹینل پیرا سائٹ ہے یہ بہت کومن انٹسٹینل پیرا سائٹ ہے میڈیکل کنڈیشن جو اسے اسے ہوتی ہے اس کو ہم پین ورم انفیکشن انٹروبی ایسیز بھی کہتے ہیں ٹھیک انٹروبی ایسیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹروبی ایسیز بھائی انٹروبیس ورمی کولیریس نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ پین ورم جو ہے اس ایسی ٹائپ آف راؤن ورم and three species of pinworm have been identified ٹھیک ہے انٹروبیس کی فردر جو ہے وہ three species identified ہو چکے ہیں لیکن ہمارا medical concern جو ہے وہ یہاں پہ انٹروبیس ورمیکولیرس سے ہی ہے اس لیے ہم صرف اس کی بات کریں گے اور انٹروبیس ورمیکولیرس جو ہے یہ اس کا جو host ہوتا ہے وہ humans ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو infection یہ cause کرتا ہے وہ humans کے اندر کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں morphology کی انٹروبیس ورمیکولیرس جو ہے اس کی female جو ہے وہ sharp pointed posterior end ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے 8 to 13 mm long ہوتی ہے اور 0.5 mm اس کی thickness ہوتی ہے اور جو male worm ہوتا ہے اس کا انٹروبیس ورمیکولیرس کا وہ adult male جو ہے وہ smaller ہوتا ہے 2 to 5 mm اس کی length ہوتی ہے 0.2 mm اس کی thickness ہوتی ہے اس میں cut posterior end ہوتا ہے اس کا بھی ٹھیک ہے x جو ہے اس کے translucent ہوتے ہیں ٹھیک ہے translucent mean اس میں جو ہے وہ sharpness ہوتی ہے translation ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی surface ایسے ہوتی ہے کہ یہ attach ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے adhere ہو سکتے ہیں کسی بھی object وغیرہ سے کسی بھی surface سے یہ attach ہو جاتے ہیں x translucent ہوتے ہیں اور اس کی surface adherence کر سکتی ہے کسی بھی object کے ساتھ next جو چیز ہے x جو ہے اس کی 5 to 16 60 مائکرو میٹر ٹھیک ہے اس کی لینٹھ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ 20 30 مائکرو میٹر ہوتی ہے اور thick shell flattened ہوتا ہے ٹھیک ہے thick shell کی صورت میں ہوتا ہے flattened ہوتا ہے one side سے تو یہ ایک کی composition بتائے گی ہے ٹھیک ہے سلائیڈ میں تین چیزیں ڈسکس کی کہ female جو ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ شابلی پوائنٹیڈ ہوتا ہے اس کا اتنی ملی میٹر long ہوتا ہے اس کی thickness ہوتی ہے adult male جو ہے اس کی thickness بتائی اس کا curvature بتایا x جو ہے ان کا بتایا کہ ان کی surface ایسے ہوتی ہے one side سے flattened ہوتی ہے اور وہ adhere کر سکتے ہیں کسی بھی object surface کے ساتھ next اگر ہم بات کریں entrobious vermicularis کی transmission کی تو entrobious vermicularis جو ہے یہ commonly زیادہ اور fecal auror root کے ذریعے یہ transmit ہو رہا ہوتا ہے fecal auror root میں بار بار آپ کو بتا چکوں کہ جو feces سے infect ہوتے ہیں hands foods water اس کے ذریعے جب ہم ingest کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس کو fecal auror root کہتے ہیں humans جو as only natural host ہے of entrobious vermicularis کا چلڈرنز کیوں infect ہوتے ہیں یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ چلڈرنز ہی کیوں زیادہ infect ہو رہے ہوتے ہیں life cycle کی بات کریں تو life cycle اس کا start کہاں سے ہوگا کہ adult female entrobious vermicularis جو ہے وہ deposit کرتی ہے ایکس جو perianal skin پہ پہ perianal جو anus کے ہمارے excretory part جو anus ہوتا ہے وہ perianal skin جو ہوتی ہے اس کے الگر وہاں پہ یہ اپنے eggs deposit کرتا ہے infection جو ہے وہ self inoculation سے ہوتا ہے یعنی eggs جو ہے وہ transmit ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ جب ہم hands یا بچے زیادہ تر ربbing کرتے ہیں تو اس دوران ان کے hands یا اٹیج ہوتے ہیں اور وہ mouth کے ذریعے دوبارہ سے ingest ہو جاتے ہیں یا اس میں x کا into the environment یعنی contaminated surface وغیرہ سے اگر contaminated ہیں وہاں پہ انٹروبیس پر مکولیر اس کے x وغیرہ پڑے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہاتھ لگانے سے دوبارہ اور روٹ سے ingest ہو جاتا یا cloth ہیں ان کے ساتھ چھوٹے بچوں کے اکثر وہ feces excrete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے cloth کے اندر تو cloth جب ان کے آپ اس میں وہ ہاتھ لگا کے وہاں سے دوبارہ سے x ingest کر سکتے ہیں اس طرح bed linings ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو surfaces bed کی ہوتی ہیں جہاں پہ بیٹ کی چادر ہو گئے رہا ہو گئے وہاں پہ فیسی excrete ہو جائیں تو وہاں سے یہ جو x ہیں یہ دوبارہ سے ingestion ہو سکتی ہے بھائی فیکل اور روٹ تو یہاں پہ پھر next کیا ہوگا کہ after ingestion infective infective x جو ہے چھوں گے تو لاروی جو ہے جو لاروی ہے وہ پولن میں اسٹیبش کرے گا ڈیویلپمنٹ کرے گا اپنی یویلی اندھی سیکم پار جادہ تو کس پار میں کرے گا سیکم پار میں جب فولی میچور ہو جائے گا اس میں 18 to 13 میلی میٹر فولی ایڈلٹ میل کی لیندھ ہو جاتی ہے اور ایڈلٹ میل جو ہے وہ 2 to 5 میلی میٹر یہاں سے کیا پتہ چلا آپ کو کہ اس میں بھی فیمیل لاروی جو ہے وہ لانگ ہوتا ہے اور میل لاروی جو ہے اس کی لیندھ کم ہوتی ہے ایڈیٹ لائیف سپین کی اگر بات کریں تو اس کا دو منز تک ایڈائیٹ لائیف سپین ہوتا ہے پھر کیا ہوگا گریویٹ فیمیل جو میگریٹ کریں گے ٹھیک ہے کہاں پہ آنس کے آس آوٹ سائیڈ آف آنس ٹھیک ہے اور وہاں پہ اوی پوزٹ وائل کرالنگ آن دی سکین آف پیری اینل ایریا اور وہاں پہ اوی پوزٹ کردے گی لاروی جو ہے انسائیڈ ایڈ ڈیویلپ ہوں گے ٹھیک ہے ایڈ انفیکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے فار ڈو سیکس اور میں وہ اپنی جو ہے انفیکٹیو سٹیج میں آ جائے گا اور ہیومنز کو انفیکٹ کر سکتے بہت کم ایسی ہوتا ہے کہ ایڈ جو ہے ایر بار نو انہیل ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ریٹرو انفیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ نو لی ہیش لاروی جو نئے لاروی ڈیویلپ ہوتے ہیں پہرینل سکین کے اوپر ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں انل سکین پہ آتے ہیں اور دوبارہ سے ریکٹم کے ذریعے وہ دوبارہ سے انٹسٹائن کی ریٹرو انفیکشن کیا ہوتا ہے جب ایک سکین پہ لاروی ہوتے ہیں لاروی وہاں پہ مومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لاروی موو کرتے کرتے دوبارہ پہ ریکٹم اور ریکٹم کے ذریعے دوبارہ سے انٹسٹائن میں چل جاتے یعنی ریورس انفیکشن ہوتا اس لیے اس کو ریٹرو انفیکشن کہتے ہیں یہ اس کا لائی سیکل ہے انٹرو بیس فرمی کولی اس کا نمبر ون پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکز اور پیری انل فولز ہیں ایکز اور پیری انل فولز جو ہیں یہ ایکز سکین پہ آگئے ٹھیک ہے وہاں سے کیا ہوا لاروی انسائی زی ایکز مچور سے دوبارہ لاروی ہے لاروی جب ہے چوئے لاروی پھر ٹو فارمز کے ہوں گے یہاں پہ آپ کو ایک مل فیمل دکھائی گئی ہے ایک مل لاروی دکھایا گیا فیمل لاروی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لینٹ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ زیادہ ہے جبکہ مل لاروی میں جو ہے اس کی لینٹ ہے اس کمپیر ٹو فیمل یہ کم ہے تو مل لاروی سمال ہوگا اور فیمل لاروی اس میں لانگ ہوگا اب فیمل لاروی جو ہے وہ پہرین ریجن پہ جائے گا ٹھیک ہے نائٹ جب رات ہوگی تو وہ ایکس ڈیویلپ ہے دوبارہ سے اگر ہینڈ اس سے کنٹیمنیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ایکس انجیشن ہو جائے گی یہ یہاں پہ آپ کو دکھائی گئے انفیکٹیو سٹیج دیکھیں تو یہاں پہ ایمبریونیٹی ایکس اس کے انفیکٹیو سٹیج ہوتی ہے جبکہ دیگنوسٹک سٹیج کے اگر بات کریں تو یہ ایکس ہیس کی دیگنوسٹک سٹیج ہوتے ہیں نیکس پیتھوجینیس کی اگر بات کریں تو انٹروبیس ورمیکولیری سمال انٹسٹائن میں رہتا ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں مومنٹ جو ہوتی ہے فیمیل کی اور اووہ جو ہے انٹینس لوکل اچنگ کاؤز کرتا ہے ٹھیک ہے جب وہ انٹسٹائن میں فیمل موو کر رہی ہوتی ہے فیمل لاروی تو اس کی وجہ سے فیمل لاروی کی مومنٹ کی وجہ سے یا اووہ ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوکل اچنگ ہوتی ہے وہاں پہ خارش ہوتی ہے اووہ میں سروای ہم نے دیکھا کہ لوکل اچنگ ہوتی ہے ریٹرو انفیکشن اس میں بہت زیادہ کامن ہے لیبارٹی ڈیگنوسیز کے بات کریں تو انفیکشن جو ہے سکوچ ٹیپ ٹیسٹ کیا جاتے اس کی سکوچ ٹیپ 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 تو آپ کو پتہ ہو کہ انٹروبیوس فوری میکولیریس میں سکوچ ٹیپ 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 ہوتا گیا ہے ایڈہیسی سیلیلوز ٹیپ ہوتی ہے جو کہ پیری انیل سکین پہ اٹیج کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے ارلی ان دی مارننگ بیفور باتھنگ اور ڈیفیکیشن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دائیگنوز کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز کیا ہوتی ہے اگر سٹول سامپل آپ لیتے ہو تو اس میں بھی ایکس کو دائیگنوز کیا جا سکتا ہے تینک یو ویری مچ یہ تھا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیکس میں ہم نیکس نیماتور کو ڈسکس کریں گے تینک تینک